بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں کھٹی مزیدار کراری سی کیری کی چٹنی جسے ہم بغیر چولا جلائے بنائیں گے اسے رول پر لگائیں یا پھر سموسے کے ساتھ کھائیں گھر میں بنے ہو مٹر چاول یا پھر بنا ہو کوئی بار بیکیو آئٹم سبھی کے ٹیسٹ کو دبالا کر دے گی انشاءاللہ اس کو بنانا تو بہت ہی آسان ہے تو ریسیپی کو انٹ تک دیکھیں اچھی لگئے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم my aid of family کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کھوکنگ سیکریٹ سے تھا دیا میں تو چلیں پھر جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی سی کیری کی چٹنی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چھوٹے سائز کی کیرییاں لی ہیں آپ کو پتہ ہے کیری کا موسم آ چکا ہے یہ مارکٹ میں ایزلی ایویلیبل ہے تو اسی طرح کی چھوٹی کیریوں کا ہمیں یوز کرنا ہے چٹنی بنانے کے لیے ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے دھو کے خوش کر لیا ہے اب اس کو کاٹنے کے لیے سب سے پہلے میں اس کا چھلکہ اتاروں گی چھلکہ ریموف کرنے کے لیے اس طرح کے پیلر کی ضرورت پڑے گی اس طرح کا پیلر ہے آپ لوگوں کے پاس تو ویلن گوڈ نہیں ہے تو آپ پھر چھئی کی مدد بھی لے سکتے ہیں چھئی کی مدد سے آپ اس طرح سے اس کا پتلا چھلکہ اتار لیں اس کے چھلکے کی ریسیپی میں ہمیں نید نہیں ہے اس لیے اس کو یہاں پر ہم ریموف کر دیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا چھلکہ ریموف کر دیا ہے کیری کو اچھی طرح سے چھین لیا ہے تمام کیریوں کو اسی طرح چھین لینا ہے اب اس کی کٹنگ دیکھ لیں آپ اس کو سینٹر میں سے میں نے ہاول کیا ہے اور اس کے میں کچھ پیسز کر رہی ہوں اب اس کے اندر دیکھیں ایک سفید سی گری موجود ہوتی ہے تو اس کی ہمیں نیڈ نہیں ہے یہ ٹیس کو کڑوا کر دے گی چٹنی کے تو اس کو ہم یہاں پر نکال دیں گے اسی طرح سے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کٹ کر لینے ہیں اور اس کے اندر جو یہ وائٹ کلر کا سیڈ ہوتا ہے اس کی گری ہوتی ہے اس کو آپ نے نکال دینا ہے تو تمام کیری کے پیسز کو میں نے یہاں پر جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اس کے کیوبز بنا لیے ہیں میں اس چٹنی کو بنانے کے لیے تین عدد کیریوں کا استعمال کر رہی ہوں آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اتنی ہی کیریوں کا یوز کیے گا تو تین کیریوں میں نے کٹ لی ہے اور اب اس کو ایک باول میں شفٹ کر دیں گے اس چٹنی کو مزید ٹیسٹی بنانے کے لیے میں یہاں پر کچھ سبزیوں کا استعمال کر رہی ہوں جس میں میں سب سے پہلے لے رہی ہوں لہسن میں نے یہاں پر دیسی لہسن کا یوز کیا ہے اس کے میں نو سے دس دانیں یوز کر رہی ہوں اگر آپ موٹا لہسن لے رہے ہیں بڑا جوا ہے تو پھر دو ہی کافی ہیں ہاف گڑی پودینہ لیا ہے میں نے ہاف گڑی لیا ہے ہرہ دھنیا ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور ان کے ڈنٹل میں نے توڑ لیا ہے تین عدد موٹے سائز کی مرچیں ہیں جو میں نے اس چٹنی کے لیے یوز کی ہیں اب یہاں پر اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے میں نے گرائنڈر کا جیک لیا ہے کیری کے تمام پیسز اس میں ایڈ کر دیں گے اور وہ تمام سبزیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ ساری کی ساری میں اس گرائنڈر کے چک میں ڈال دوں گی تو بہت ہی مزدار سی چٹنی بننے والی ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک کا ایڈ کر رہی ہوں اب اپنے ٹیسک ایک آرڈنگ ایڈ کریے گا ہاف ٹی سپون اس کو کرارا بنانے کے لیے میں ایڈ کروں گی لال پیسی بھی مرچیں ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بھونا گھٹا ہوا زیرہ دو سے تین بھوٹ میں اس میں پانی کے ایڈ کروں گی بس اس کا کور لگائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو کیری کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں یہ تاثیر میں ٹھنڈی ہوتی ہے گرمیوں میں اس کا استعمال جواب کرتے ہیں تو آپ کو پیاس کی شدد محسوس نہیں ہوتی گرائنڈر میں دیکھیں میں نے تھوڑا سا ہی پانی ڈالا ہے تو اس کو پیسنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا تو اس طرح سے آپ نے اس کو سپون یا سپیچولا کی مدد سے چلا دینا ہے ہمیں ایکسپیریئنس ہوتا ہے تو اس لیے میں نے چلتے ہوئے گرائنڈر میں ہی سپون یا سپیچولا کو چلا دیا ہے آپ گرائنڈر کو آف کر کے کام کریے گا تاکہ یہ بلیڈ سے نہ ٹکرائے کیری میں وائٹیمن سی پایا جاتا ہے جو آپ کے سکن کو فریش رکھتا ہے اور اس میں فائبر اور بہت سارے الیکٹرولائٹس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں تو چٹنی کو میں نے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے اور آپ ماشاء اللہ سے یہاں پر دیکھیں چٹنی بہت اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکی ہے میکس ہو چکی ہے میں اس کا ٹیکشر آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں قریب سے کیمرے میں اس میں زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے اس کو ایسے ہی ہم گھڑا پیس کر تیار کریں گے آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ ماشاء اللہ سے یہاں پر اس چٹنی کی لوگ چیک کریں موہ میں پانی آ رہا ہے نا تو آپ بھی بنائیں اس ریسی پی سے یہ مزیدار بہترین سی کیری کی چٹنی تو شاندار سی کیری کی چٹنی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اس کو سرف کریں آپ بار بی کیو کے ساتھ یا پھر رول سموسے پکڑوں کے ساتھ اس کو انجوائے کریں مٹر چاول کے ساتھ یا آلو کی بنی تحری کے ساتھ ان سب ہی کے ٹیسٹ کو دوبالہ کر دے گی انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسی پی اور ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اب مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا پیارا سا فیڈ بیک بھی شیئر کریے گا کہ یہ ریسی پی اور ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگیں آپ سے پھر ملوں گی میں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکھے بار